موسیقی 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 اور بہت زبردست ان کے جتنی بھی سارا جو سسٹم ہے وہاں پر بہت ساف سے طریقے سے اس کو کٹ کیا جاتا ہے ہائیجینی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اور وہاں پر جتنی بھی جو ان لوگی وہاں پر ان کو جانوے کو زد کرتے ہیں وہاں کا سٹاپ کا پروپر میڈیکل ہوتا ہے ان کو پروپر چیک کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بہت صفائی کا خاص خیال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پاکستان کی جو مطلب میٹرو جو کیشن کے رہے ہیں واحد ریٹیل کمپنی ہے اور اس کے علاوہ ان کو فوڈ سیفٹی سیٹیفیٹ بھی ان کو دیا گیا ہے اور میٹرو کے پاس یہ عزاز بھی حاصل ہے اور اس کے ساتھ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جب جانوے کو کٹنگ کیا جاتا ہے کٹ کیا جاتا ہے زد کیا جاتا ہے تو اس کو زبا کیا جاتا ہے تو پروپر طریقے سے اللہ کا نام لے کے اس کو حلال کیا جاتا ہے اس لیے کہ بہت ساری جگہوں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر اس چیز کا خیال کی جاتا ہے اور جتنے بھی ان کے جانور ہیں بہت صاف اور میڈیکل پروپر ان کا ٹیس کیا جاتا ہے میڈیکل طور پر ان کو ٹیس کیا جاتا ہے اور اچھے جانوروں کو اچھا انتخاب کیا جاتا ہے اور جس چیز سے ان کو زبا کیا جاتا ہے جتنے بھی علاق پکے رہے ہیں جو چیزیں ان کو پروپر طریقے سے اس کو بھی صاف ستری طریقے سے کیا جاتا ہے اور میں نے خود جا کر وہاں پر سارا در جا کر وزٹ کی ہے اور ایک ایک چیز کو میں نے پراپر طریقے سے دے کر واقعی پہلے میں خود بھی کہتی تھی کہ نہیں ہمارے یہاں کا گوش بڑا اچھا ملتا ہے لیکن جب آپ میٹرو کیشن کیری جا کر آپ خود بھی جا کر وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ٹیمپریچر کا خیال کیا جاتا ہے ہر چیز کا پراپر خیال کیا جاتا ہے تو آج جو میں جنجر چکن بنا رہی ہوں وہ بھی میں یہاں پر میرے پاس ہے میٹرو کیشن کیری کا ہی جو بونلیس ٹکن ہے وہ میں آپ کو یہاں بتا دیتیو میرے پاس یہاں رکھا ہے یہاں پر انکیا ٹکن میٹ بیف انڈرکٹ ہر چیز پرپر طریقے سے آپ کو ساف ستری پیکٹ میں پیک کیو ملے گی اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت ساری لوگوں کے ذائنوں میں یہ بھی ہوگا کہ شاید ان کی پرائزز زادہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے نارمل جو آم جگہوں پر جو پرائزز ہے اسی طرح کی پرائزز ہے اور پرائزز کے ساتھ ساتھ جتنا مطلب اس کے اندر آپ کو ویٹ لکھا ہوتا ہے پراپر اتنا ہی ہوتا ہے یہ نہیں کہ کم پورا ٹرم کرنے کے بعد اس کو پیک کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس ہے یہ دیکھ لی جئے گا یہ سو فیسر حلال میٹ ہوتا ہے ان کا ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے پاس بولنلیس ہے میں آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں یہ دیکھ لی جئے گا سب سے اچھی بات مجھے وہاں یہ لگے کہ وہاں سفائی کا بہت زیادہ خیال کیا گیا ہے ہر چیز کو پوپر طریقے سے اور وہاں پر ہر بندے کا بھی پروپر میڈیکل ہوتا ہے جو وہاں پر جو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ان کا بھی اچھا جی اس کو ہم نے ٹکڑوں میں کٹ کرنا ہے ہم چنجر چکن بنا رہے ہیں یہاں پر یہ دیکھ لی جئے گا بسم اللہ رمانے رہی یہ دیکھ لی جئے گا آپ کو بھی کہیں کوئی بلڈ نظر نہیں آرہا بہت سفائی کی ساتھ اس کو پیک کیا جاتا ہے چلی یہاں اچھا جی یہاں پر جنجر میں نے کٹ کر کے رکھی ہے اور اس کو ہم اس طرح سے کٹنگ کریں گے یہ دیکھ لی جئے گا آپ کو نظر آرہا ہے کہیں سے کوئی بلڈ ہے کوئی ایسا ایکسرا چیز کچھ بھی نہیں ہے بہت سفائی کا خاص خیال کیا گیا ہے اور اب یہ کہ میں تو یہاں اس کو کٹنگ کر رہی ہوں اور چھوٹا سا ہم لوگوں نے ایک چھوٹی سی آپ دیکھیں گے ایک ہمارا پاپر طریقے سے وہاں پر جو نے ریکارڈ کیا تھا جو ان کا وہاں پر سارا پروسیس ہوتا ہے کس طرح سے اس کو کٹ کیا جاتا ہے کس طرح سے پیک کیا جاتا ہے کتنی ٹمپریچر میں رکھا جاتا ہے تو یہ پاپر طریقے سے میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ آپ بھی دیکھیں اس لئے کہ میں نے تو وہاں پورا وزیٹ کیا تھا تو مجھے تو بہت اچھا لگا لیکن آپ ہی چھوٹا سا ایک کلپ دیکھیں گے جس میں آپ کو پراپر طریقے سے پتا چل جائے گے کس طرح سے سارا پروسیس ہوتا ہے تو دیکھیں آپ اسلام علیکم میں ہو ریدا میں گرہ ریدا میں کیوں کیوں کیا جیس میں ہے کہ میں ہی اید العظا بھی آنے والی ہر کسی کو ہی ہوتا ہے کہ کربانی کیسی سے کی جائے کس طرح سے نہیں کہا جائے تو آج میں پراپر طریقے سے آپ لوگوں کو بھی بتاؤ گی اور خود دیونی سیکھیں گے چلے اندر چلتے اور دیکھتے ہیں چلی اندر چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے مبید کا سارا پروسیس ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ بھی سیٹ سکے اور میں بھی سکتے ہیں چلے میرے ساتھ چلے میرے ساتھ چلے میرے ساتھ چلے میرے ساتھ چلے مکہ ساتھ آپ نے بھی دیکھی یہ ہوگا کہ میٹرو پر کس طرح سے یہ پورا پیکج آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے صفائی کا خیال کیا جاتا ہے کس طرح سے ہر چیز کو پرپر طریقے سے دیکھا جاتا ہے لیپ ٹاپ لیپ کوٹ کے بغیر آپ اندر جا نہیں سکتے ہیں جلری آپ پہننی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہر چیز بڑے پرپر طریقے سے رکھی گئی ہے صفائی کا خیال ہے کٹنگ کا خیال ہے ہر چیز کا خیال ہے تو آپ لوگوں نے بھی اپنی بیدن میں یہ رکھنا ہے اچھا جی یہاں پر ہم ریسیپی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم ڈال دیتے ہیں اچھا جی آج کا سوال بھی ہم نے کرنا ہے اس لیے کہ آج کا سوال ہم کریں گے تاکہ ہمارے پاس سے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلیکس کیٹل آپ کو مل رہی ہے این ایکس کی طرف سے تو آج کا سوال بڑا آسان سا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا گوشت کا حصہ ہے جو فٹا فٹ جھڑ پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے جی جلدی سے بس آپ نے ٹیپل ایٹ ون پر میسیج کرنا ہے اور بتانا ہے اور ون کیجئے گا ہمارے پاس ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زبردست سی کیٹل ہے اور آج کل تو تھوڑا سا موسم بھی ایسا ہو گیا کہ جس میں ہمیں مطلب تھوڑا سا ہوتا ہے کہ چائے کا یا فیس چیزوں کا ٹھیک ہے تو بس اب ہم کیا کریں گے اس میں ڈالتے ہیں آئیل ٹھیک ہے تقریباً آدھا کپ کے اپنا آچھا آئیل کے اندر آپ نے ڈال لہا ہے ادھرک ہم بنا رہے ہیں جنجر چکن تو اس کو ہم اس کے اندر پہلے ڈالیں گے ادھرک بسپل لائے رہے ہیں یہاں پر ہے میرے پاس بارک کٹیوی ادھرک دو کھانے کے چمک یہ ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو فرائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد باقی کے سارے اجدہ ہیں آج ہمارے پاس وہ بھی ہے آپ دیکھ رہ سکتے ہیں مونسلوہ بھی ہے مونسلوہ کی بھی بڑے مزیدار سے تکہ بوٹی کا آپ استعمال کریں گے جھٹ پٹ بن جاتی ہے فٹہ فٹ کے ساتھ یہ مزیدار بھی ہوتی ہے یہ نہیں کہ صرف آپ کو جھٹ پٹ کا لیکن اس میں زائقہ بھی ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا بہت ساری ریسپیز میں نے آپ کے ساتھ ان کی شیئر کی ہیں صرف یہ نہیں کہ آپ صرف فرائی کر کے اس کو استعمال کریں آپ اس سے ڈیفرنس طرح کی ورائیٹی کر سکتے ہیں جس طرح سے میں یہاں تکہ بوٹی کو رائز کے ساتھ سرف کروں گی آپ شاشلک بنا سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اور ان کی بہت ساری ورائیٹی ہے پراتھے ہیں بڑے زبردستے پلین پراتھے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تکہ بوٹی ہے بچوں کے لینڈ نگٹس ہے فرائیز ہے چکن فرائیز ہے فیش ہے اس کے ساتھ کرسپی فیش ہے جمبو پراؤنس ہے ساتھ میں کباب دی آپ کو ملیں گے تو یہ ساری ان کی ورائیٹی ہے جو آپ کو مونسلوہ سے ملیں گی بس اب اس کو ہائی فلیم پر جیسے ہی ہم اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اس میں جائے گا چکن اس کے بعد کماتر کو پیستے ہیں کماتر ہم اس میں ڈالیں گے اور باقی ساتھ ساتھ میں آپ کو رسیپی کریں بس اس کے اندر ادرا کو بہت زیادہ ہم نے تیز وہ نہیں کرنا اس لیکن اس کا فلیور ختم ہو جائے گا تو اس کے اندر ڈالتے ہیں چکن جب تک یہ چکن تیز آپ پر ہو رہا ہے فرائی اور ایسا کرتے ہیں کتنی دن میں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بیر بریک آپ کے پر لیٹ بان پر کریں میسیج اور وین کریں ہمارے پاس ہے این ایس کی کیٹل اور آپ نے بتانے ہیں وہ کون سا حصہ ہے گوش کا جلتی دل جاتا ہے بس آپ کریں گے ایسا بس ہم لیں گے چھوٹا سب کریں گے چکن جنجر اچزا بونلس چکن ایک کلو باری کٹی ادرک دو خانی کی چمچے ہری مرچیں دس ادرد پسے ٹیمارٹر ایک کپ ٹیمیٹو کچپ آدھا کپ باری کٹی پیاز ایک ادرد حلدی ایک چاہ کا چمچہ کٹا زیرا دو چاہ کی چمچے پسا گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ لیمون گرس چار ادرد سویا ساؤس دو خانی کی چمچے کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ چلی ساؤس دو خانی کی چمچے تیل ادھا کپ چکن جنجر موسیقی 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 جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں چکن جنجر بن رہا ہے جس کو جنجر کے اندر ڈال کر میں نے ڈھگ دیا تھا تاکہ تھوڑا سا اس کا پانی خوشک ہو جائے اب یہاں پر ہم ٹیمارٹر پیس کے ڈالیں گے باقی کی سارے مسالے ڈال کر اس کو ڈھگ دیں گے ٹھیک ہے تو بس اب میں اس کو یہی کرتی ہوں کہ پہلے میں اس کو اس کے ڈال جاتی ہوں اب میں نے چولا بند کر لیا تھا اس لئے کہ اس کا پانی خوشک ہو چکا تھا تو میں نے چولا بند کر دیا تھا اب اس کے اندر ڈالیں گے باقی کے سارے اجزاء اور پھر اس کو کور کر دیں گے تھوڑا سا گل بھی چکا ہے یہاں پر یہاں رکھتے ہیں اچھا اب کیا کریں گے اس میں ہم ڈالیں گے باقی کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ شامل کریں گے اور اس کو کور کریں گے پھر ہم آ جائیں گے رائز کی طرف جو ہمارے پاس اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم آئے پر جو مون سلوہ کا چکن تکا بوٹی ہے ٹھیک ہے اس کی طرف آئیں گے تو پہلے میں اس میں ڈالتی ہوں مسالے اور اس کو اب دوبارہ سے چولا جلا دیں گے اس طرح پر بند کر دیا تھا زائر ہے وہ تھوڑا سا ڈرائے ہو چکا تھا اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا تھا تو میں نے دوبارہ اس کو اچھا جی اب اس کو اس طرح سے اب اسی پانی کے اندر بڑا اچھا سا گل جائے گا اچھا ہمیں کیا چاہیے اس کے اندر کٹیوی مرچیں ڈال دیں گے یہ اس کے ساتھ آپ نے اس میں ڈالنا ہے چلی سوس لے لی جیے گا اور یہاں پر ہمارے پاس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ملکا فوڈ کے مسالہ جات ہے جس کا میں استعمال کروں گے اور ملکا فوڈ کا بھی میں آپ کو بتا دوں ان کا ادرک لسن کا پیسٹ ہو یا ان کا فرائی آنین ہو یا پھر ان کے لال مرچ نمک حلدی مسالہ جات اس کے علاوہ ان کے پیکٹس میں جنمی مسالیں ہیں جس میں آپ کو پشاوری چارکوش بڑا مزیدار ملے گا ساتھ میں آپ کو بریانی ڈیفرنس طرح کی لکنائی بریانی ہے تڑکا دال ہے اس کے علاوہ یہاں پر بریانی کی بہت ساری ورائیٹی ہے بیہاری بوٹی ہے یہ ساری چیزیں اب آپ کو جب ایدل ازہ آ رہی ہے وہاں پر آپ کے ساری چیزیں کام آئیں گی فٹا فٹ جٹ پٹا بنائیں اور ایم ایس جی اور گلوٹن سے بلکل پاک ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھا ہے یہاں پر دیکھا ہے یہاں پر دیکھا ہے تکریباً دو ٹیبر سپون کے دنا چاہیے تو یہ میں اس کو اترک تو پہلے میں نے ڈال دی تھی صحیح ہے اس کو آپ دھکتے ہیں یہاں پر ہے میرے پاس ہلدی ہے نمک ہے یہ بھی میسی کا استعمال کروں گی اس کا ملکا کا ٹھیک ہے یہ ہم ایک چائے کا چمل نمک ڈال دیتے ہیں نمک کے ساتھ یہاں پر حلدی مجھے چاہیے ٹھیک ہے حلدی پاورڈر ڈالیں گے بہت زبردست قسم کیم کی حلدی ہے ساف ستری پیکج میں پیک کی ہوئی یہ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سوڑا میں اس کو کھول لیتی ہوں بہت زبردست خوشبو ہے زائقہ اس کا بڑا اچھا ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں چلے بھی ہل دیتا ہے اس کو واپس پیک کیجئے گا بند کیجئے گا اور اس کے بعد آپ اس کو رکھ دیتے ہیں یہ ہم نے ڈال دی ساتھ میں ہے زیرہ زیرہ پاورڈر بھی میں ڈال دوں گی یا موٹا خوٹا ہوا ڈال دیں یا پھر آپ تھوڑا سا اس کو پسا والے لیجئے گا زیرہ ڈال دیتے ہیں زیرہ ڈال دیتے ہیں جبارہ آپ نے اس کو اسی طرح سے بند کر دیتے ہیں اچھا اس کے بعد میرے پاس ہے یہاں پر چلی ساوس چلا جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے چلی ساوس کے ساتھ یہاں پر ڈالوں گی میں اس میں سویا ساوس ٹھیک ہے چلی ساوس کے ساتھ اس میں جائے گا ٹومیٹو کےچپ ٹھیک ہے یہاں ڈال دیتے ہیں تقریباً آدھا کپ خییتنا یہ بھی آپ کو ٹھیک ہے اس میں جو ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو مل کا فود کا ٹھیک ہے ٹومیٹو کےچپ ہوں چلی گالک ساوس ٹھیک ہے پھر ان کے مسائلہ جاتھو سب کی قولیٹی نمبر ون ٹھیک ہے چلی سکو یہاں رہ لیتے ہیں مکس کرتے ہوں اور کور کرتے ہوں آخر میں ہری مرچے ہرا دھنیا جلا جائے گا جب تک کہ اس کو دھٹکے رکھ دیگا ہمارا جنجر چکن جو ہے اسی مسالے کے اندر اسی پانی کے اندر بہت اچھے سے گل جائے گا اور تیار جائے گا یہ دیکھیں اس کی شکل اس کی گریوی ہے بس آپ اس کو الگ الگ کر لینا ہے اب سلو فلم پر آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ادرک کا بہت زیادہ فلیور آئے گا اس لئے کہ ہم نے ادرک کو پہلے سب سے پہلے فرائی ادرک ہی اس میں ڈالی تھی یہ دیکھیں گریوی کے ساتھ ہے ایسا نہیں کہ کھوشک کھوشک ہے بس اس کو کور کر دیتی ہوں اب یہ ہلکی آگ پر یہاں پر پکتا رہے گا ہری میرچیں ہرا دنیا جو میرے باعت میں ٹھیک ہے ایک رسیپی تکریبا ہماری کمپیٹ ہوگی دوسری ساید پر ہم بنائیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مونسلوگی ٹکا بوٹی کی کہ اس کا میں طریقہ کارا آپ کو بتا دوں کہ کس طرح سے ہم نے اس کو بنائنا ہے ایک بالکر اندر ہم ساری چیزوں کو میکس کریں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میکس کرنے کے بعد ثورا سا شیلو فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے رائس کیا ساتھ کرنا ہے تو یہاں پر ہے میرے پاس ایک پیککٹ ٹکا بوٹی کا آپ لے لیں اس کے کباب لے لیں اسی کباب ہیں یہاں پر آپ یا نظر ہے وہ نگٹس ہے اس کے ساتھ آپ کو نظر آرے کوفتا کوفتا کیا کرسپی جو یہاں پر شوٹ ہے وہ بڑے زبردست ہیں بچوں کی بڑے شوق سے کھال لیتے ہیں پاپس چلیں جس کو میں نکالتی ہوں بسم اللہ ربانے رہی یہ دیکھ لیجے گا اور اس کے بڑی مزیدہ سین کی چٹنی بھی ہوتی ہے آپ کو نظر آرہی بہت زبردستی چٹنی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہے کون ہے اچھا لبنہ ہے چلیں جی لبنہ سے بات کرتے اسلام علیکم لبنہ اسلام علیکم ریدہ کیسی ہے آپ میں بلکل ٹھیک آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے آپ کیسی ہو ہاں جی اللہ کا شکا ٹھیک تھا ہاں تو کراچی میں پھو بارشے ہو رہی ہیں جی دیکھیں ہم اسلام باد گئے تھے تو ہم کہتے ہیں اسلام باد کا بڑا موسم اچھا ہے لیکن جب ہم واپس کراچی آئے تو کراچی میں بارش ہو رہی تھی آج مجھے بتائیں کہ آج ki سوال کا کیا جواب دیں گی کیا فرمایش کریں گی آج کے سوال کا جواب ہے یہ باونلس nadziei کے بغیر والا جو گوشت ہے اچھا وہ جلدی گل جاتا ہے آج آپ چکن کا کہہ رہے ہیں یا پھر اس کا کہہ رہے ہیں انڈرکٹ کا نہیں چکن کا چکن کا کہہ رہے ہیں کہ جلدی گل جاتا ہے موسیقی 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 آج کی سوال کا جواب دینا ہے سوال بہت احسان سا ہے آپ نے بتانا ہے کہ کون سا وہ گوشت کا حصہ جو فوراں گل جاتا ہے بس آپ کریں دیرو ایس ایم ایس اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سب دیکھیں چکن جنجر اٹھ سے بول لس چکن ایک کلو باری کٹھی ادھرک دو خانی کی چمچے ہری مرچیں دس ادھر پسے ٹیماتر ایک کپ ٹیماتو کچپ آدھر کپ باری کٹھی پیاز ایک ادھر حلدی ایک چاہ کا چمچہ کھٹا زیرہ دو چاہ کی چمچے پس اگر مسال ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ لیمون گرس چار ادھر سویا ساوس دو خانی کی چمچے کھٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ چلی ساوس دو خانی کی چمچے تیل آدھر کپ چکن جنجر چکن جنجر اچزا بونلس چکن ایک کلو باری کٹھی ادھرک دو خانی کی چمچے ہری مرچیں دس ادھر پسے ٹیماتر ایک کپ ٹیماتو کچپ آدھر کپ باری کٹھی پیاز ایک ادھر حلدی ایک چاہ کا چمچہ کھٹا زیرہ دو چاہ کی چمچے پس اگر مسال ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ لیمون گرس چار ادھر سویہ ساؤس دو خانی کی چمچے کٹھی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ چلی ساؤس دو خانی کی چمچے تیل آدھر کپ جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے اور یہاں پر چکن جنجر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں نے نکال لیا ڈیچ کے اندر اور جو سیکنڈ ریسیپی ہے اس کو امتیار کر رہے ہیں یہاں پر مجھے رائس بھی بنانے ہے تو رائس تو سیمپل ہم نے تڑکے والے بنانے ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہاں پر میں نے پیاز براؤن کر کے رکھ لیا تھا ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں تقریباً آپ نے ایک پیاز لینے چار سے پانچ کھانے کے چمچ وائل اس کے اندر جائیں گے یہ رائس یہ دیکھیں جائے گا جو ہمیں اس کے ساتھ سف کر لیا ہے تھوڑا سا پیاز کو کلر دیتی گا تاکہ وہ اچھا سا خوبصورت سا کلر آئے آپ کے رائس کا نمک میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کو اس کا بتا دیتی ہوں چاول کا اس کے اوپر ہری پیاز جائے گی لیکن ابھی نہیں جب یہ دھم پر آئیں گے تو پھر اس کے اندر ہری پیاز جائیں گے سیمپل جو ہمارے تڑکے والے چاول ہوتے ہیں سیم وہ ہی ہے اس کے اندر تھوڑی سی کالی میرے ڈالوں گی جو میرے پاس یہاں پر رکھی ہوئی ہے یہ دیکھئے کہ یہاں پر ہے نمک میں نے ڈال دی اس لیے کہ نمک جو ہے نا کالی میرے ڈال دیتے ہیں اپنے ایک چاہے کا چمچ جس میں کالی میرے ڈال دیں جب یہ بلکل تیار ہو چکے گا تو پھر ہری پیاز میں اوپر سے ڈالوں گی لیکن دھم میں اچھا جی یہاں پر ہم بنا رہے تھے جو میرے پاس تھا مونسلوہ کی تککا بوٹی اس کو تھوڑا سب چینج کر کے بنا رہے تھے جو تککا بوٹی سٹک بنا رہے تھے ٹھیک ہے رائس کو ہم نے رکھ دیا رائس یہاں پر پکنے کے لیے اس کو دھگ دیتے ہیں اوپر سے تاکہ یہ تیار ہو رہے ہیں اور یہاں پر میں نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں میں نے اس میں ڈالیا ہے مائنیز ڈالیا ہے تھوڑی سی کریم ڈالیا ہے کٹیو میرچ ڈالیا ہے تھوڑا سا نمک ڈالیا ہے ادھرگ لیسن کا پیش ڈالیا ہے اور ساتھ میں یہاں پر یہ شملا میرچ اور ٹیمارٹر اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال کر ہم اس کو فرائی کریں گے جو ہم رائس کے ساتھ اوپر سے سرف کریں گے اور یہ مونسلوہ کی تیار کیوئی ٹکا بوٹی ہم نے اس کو کچھی بھی نہیں کیا صرف ہم نے کیا کیا اس کو سٹک پر لگا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو اگر چاہے تو آپ مائکرو ویو کر سکتے ہیں مائکرو ویو میں بھی آپ اس کو بھلا سکتے ہیں لیکن میں نے کیا کیا اس کو بلکل سمپل طریقے سے اس کو نکالا پیکٹس کے اور اس کے اندر ڈال دی ہے تو جب تک یہ فرائی ہو رہی اوپر تھوڑا سا لیمن جوس بھی ڈالیں گے یہ میں یہاں رکھ دیتی ہوں رائس کے اوپر آپ نے سرف کرتے وقت اوپر ڈال دیجئے گا ہلکا سا آئل چاہیے ایتنا زیادہ میں آئل چاہیے بھی نہیں ہے یہاں پر یہاں میں بلکہ رائس یہاں پر جب رکھوں گی تو تب آرام سے آپ کو نظر آ جائے گا وہاں رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں میسیج کریں ٹیپل ایٹ ون پر میسیج کریں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ون کر سکے ہمارے پاس ہے یہاں پر آپ کے لیے بہت زبردست قسم کا کیٹل ہے ٹھیک ہے جی جو آپ کو مل رہا ہے اور سوال اتنا آسان سا آپ نے صرف ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو کون سا گوش کا حصہ ہے گوش کا ہے ٹھیک ہے نا اس کا حصہ ہے جو میٹ کا جو فوراں گل جاتا ہے تو ٹرپل ایٹ ون پر میسیج کریں اور ون کریں اینکس کی ایلیکٹرک کی کیٹل اچھا جی یہاں پر رائس ہم نے رکھ دی دم پر اور مزید جو بعد میں بھی ہم اس کو سٹک پر لگا کر اسی طرح سمیں جو اس کو سرف کرنا ہے تو بیسے بھی آپ اس کو بغائر سٹک کے بھی ہلکا سا فرائ کر کے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے سٹک کے اوپر جو چیزیں لگائیں وہ بھی ایک دفع آپ کو ریکیپ کر دیا ہے وہاں پر ہمارا جو چکن جنجر ہے وہ بھی ریڈی ہو گیا اس پر تھوڑی سی جنجر اور ڈالیں گے اور تھوڑا سا اس کے اوپر لیمن جوس چاہے گا باری کٹی بھی ادرا پہلے میں نے تقریباً دو سے تین کھانے کی چمت پہلے بھی اس میں ڈال دی تھی یہاں پر تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے ویسے تو میں نے پہلے ڈال بھی اترس کے اوپر تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی چاپ کر کے ڈال دیتے ہیں اس کے پر تھوڑا سا ہم ڈال دیتے ہیں اس کا آپ دیکھیں کلڑ دیکھیں اس کا جو گریوی ہے یہ بھی رائس کے ساتھ سافتی جا سکتی ہے آپ رائس کے ساتھ ساف کرتے ہیں اچھا جی آمنا سے بات کرتے ہیں راول ہمنا ہے راول پندی سے السلام علیکم ہمنا السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہو آپ میں شکریہ ہم اللہ کا شکریہ ہمنا کیا کہیں گی آپ کی سوال آپ کی سوال شکریہ اور آپ کی سوال کا جواب آپ کو گوشت کرتے ہیں جی 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 گوشت ہے اندرکت ہوتا ہے جو جلدی کل جاتا ہے اندرکت ہوتا ہے مکی بات ہے اور باونگ کا گوشت ہوتا ہے وہ بھی جلدی کل جاتا ہے جی جاتا ہے اندرکت ہوتا ہے آپ کی جو جلدی کھل جاتا ہے آپ کی سوال کی جلدی کھل جاتا ہے اندرکت ہوتا ہے آپ کی پاکتے ہیں جی جو جی جن کے گوشت کرتے ہیں میکنے آپ کی سوال کی جال رکی یہاں پر تھوڑا سا یہ شملا مرچ ہے ساتھ میں تماتر سے بڑا اچھا سا اچھا یہاں پر میرے پاس مائنیز اور کریم ہے جس کو میں نے کیا کیا تھا تھوڑا تھوڑا اس میں ڈالے لیکن ابھی میں باقی جب یہاں پر یہ فرائی ہوں گے تو فرائی ہونے کے بعد اس کے اندر ہی پورا ڈال کے اس کو کوٹ کریں گے اور پھر اس کے اوپر ڈالیں گے تو بڑا مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کے پر اس کے ور پر لگائیے یہ دیکھ لیجئے گا ایک آپ نے لینا ہے شملا مرچ ایک تماتر اور ایک آپ نے یہاں پر جو تکا بوٹی ہے یہ آپ لے لیجئے گا ویسے تو اس کے اوپر اول ہوئے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس کو اس طرح سے لگا سکتے ہیں تماتر کے ساتھ ساید پر اس طرح سے رکھتے جائے گا اور یہ فرائی ہوتی رہے گی باقی اس طرح کو اگر نہیں بھی آپ نے کرنا تو ویسے ہی آپ اس کو سائے کر کے ڈال سکتے ہیں تو رائس کا انتظار کرتے ہیں جب تک رائس ہمارے دم پر آ رہے ہیں ہم کٹنگ کر لیتے ہیں ہمارے پاس ہے یہاں پر ہری والی پیاز لیکن ابھی نہیں بالکل دم میں ڈالیں گے تاکہ وہ جو اس کا مطلب کلر خراب نہ ہو اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ وہ جو ہے تھوڑی سی کرنچی رہے تو بس اس کو میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں یہ کا بھی کام ہو گیا اور ہمارے پاس جو مسالہ جاتوں کا استعمال کیا تھا ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ملکہ فود کے سارے مسالوں کا ہم نے استعمال کیا تھا جو بہت ہی زبردست قسم کے علا کوالیٹی کے مسالہ ہیں جس میں ادرک لسن آپ کو ملے گی لال مرچ نمک خیرہ سب اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فرائی انیاں ہے پنک سالٹ ہے ساتھ میں آپ کو لغہوری پایا ملے گا ساتھ میں آپ کو بیہاری کباوت ملیں گے ساتھ میں بومبی چکن مسالہ بھی ہے وہی کافی ساری ان کی ورائیٹی ہے جو آپ کو ملے گی ٹھیک ہے اچھے جی بس جیسے ہی فرائی ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے رائس ہمارے دم پہ آ رہے ہیں تو ایسا کرتے ہیں ایک نی دیر میں لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بریک ایک چھوڑا سٹک رائس اچھا تک کا بوٹی چکن ایک پیکٹ نمک ہس پہ ضرورت لیمو گرس دو کھانی کی چمچے میونیز ایک کھانی کا چمچہ گرم سالہ آدھا چاہ کا چمچہ ادھرک لیسن کا پیسٹ دو چاہ کے چمچے کٹی لال مرچ ایک کھانی کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ سٹکس چھے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہس پہ ضرورت تک کا سٹک رائس اچھا تک کا بوٹی چکن ایک پیکٹ نمک ہس پہ ضرورت لیمو گرس دو کھانی کی چمچے میونیز ایک کھانی کا چمچہ گرم سالہ آدھا چاہ کا چمچہ ادھرک لیسن کا پیسٹ دو چاہ کے چمچے کٹی لال مرچ ایک کھانی کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ سٹکس چھے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہس پہ ضرورت بریک سے واپس آگئے ہیں مذہر دار سے ہماری ٹکہ بوٹی پی آ رہا ہے چکن جنجر بھی ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی ڈش میں نکال لیا اور یہاں پر میں نے یہ سٹک پر لگایا ہے یہ ایلک سے رکھا ہے اور باقی جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ اگر آپ بیسی بھی آپ اس کو بنانا چاہے یہ دیکھ رہی جیسے کہ فرائی پین میں تھوڑا سا آپ نے آئل ڈالنا ہے اس میں کریم ڈالی ہوئی ہے مائنیز ڈالی ہوئی ہے تھوڑا سا ادھرک لسن ڈالنا ہے کٹی بھی مرچیں ڈالی ہوئی ہے تو بڑا مزیدار فیس کا ٹیسٹ آتا ہے تو آپ نے اس طرح سے بھی آپ اس کو چاہیں تو بنا سکتے ہیں الگ سے آپ چاہیں تو میں نے دونوں طرح سے اس کو کر لیا تو یہاں پر رائس میں دیکھ لیتا ہوں اگر آگے ہیں دم تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے ڈالیں گے ہری پیاز بالکل آخر میں آپ نے ہری پیاز ڈالنی ہے تاکہ اس کا جو ہری پیاز کا کلر ہے وہ خراب نہ ہو دیکھ لیتے گا کالی میرچ ہم نے ڈال دی تھی پہلے سے چلے بسم اللہ ارمالے رہی اب اس کو میں میکس کر لیتا ہوں یہ دیتے ہیں ربار دف رائز جو ہے یہ براون رائز جو ہے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اس کو میکس اچھی طرح سے کیجئے گا تاکہ انیان جو ہے جو اس پر اندر ہے اس کا جو فلیور ہے وہ اس کے اندر ہے کالا نہ پڑے اگر آپ بہت اس کو پیلے سے ڈال دیتے تو پھر کالا پڑ جاتا بس اب اس کو میں نکالتا ہوں یہاں پر رکھ کر ٹھیک ہے اور اوپر ہم ڈالیں گے یہاں پر بسم اللہ ارمالے رہی براون رائز کے ساتھ بڑی مجھے دار سیسکی ہی جو اس پر اندر کا ایک فلیور آتا ہے اور کالی میری جس میں ڈالی ہے اس کا بھی بڑا اچھا سا جائکہ آتا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو اوپر رائز دیکھے تھوڑا سا کم پانی ڈالیں گے تو کھڑے کھڑے دائیں گے ونہا ہی ہوتا ہے کہ رائز جو ہے وہ ہمیشہ نرم پک جاتے ہیں تو تھوڑے سے آپ نے اس کو کھڑے ہی رکھنے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں یہ میں اس سے نکال لیتے ہیں ٹونگ سے اس کے اندر میں چیزیں ڈالیں اس کا ٹیسٹ بڑا مزیدار آ جاتا ہے سوڑا سا کریم کے ساتھ تھوڑا سا مائنیز کے ساتھ یہ دیکھے اس کے اندر ہی مسالہ ڈالیں اس کے اندر بھی ڈال دے چلنجی ہے چلنجی ہے چلنجی ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو دکھا دیا اب کیا ہے کہ ایک الگ سے پلیٹر میں آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ جب تک ہم اس کو گش میں نکالتے ہیں جب تک لیتے ہیں ایک چھوڑا سا بڑھئی چکن جنجر اجزا بونلس ٹکن ایک کلو باریک کٹی ادرک دو خانی کی چمچے ہری مرچیں دس عدد پسے ٹیماتر ایک کپ ٹیمیٹو کچپ آدھا کپ باریک کٹی پیاز ایک عدد حلدی ایک چاہ کا چمچہ کھٹا زیرہ دو چاہ کی چمچے پسہ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ لیمون گرز چار عدد سویا ساوس دو خانی کی چمچے پہلے تیل گرم کر کے اس میں باریک کٹی ادرک ڈالیں خوشبوں آنے لگے تو پیاز شامل کر دیں اب اس میں چکن ڈال کر دیز آنچ پر بھون لیں پھر پسے ٹیماتر ٹومیٹو کیچپ حلدی نمک پسہ گرم مسالہ لیمون گرز سویا ساوس کٹا زیرہ چلی ساوس اور کٹی لال مرچ ملا کر دھیمی آنچ پر رکھیں آخر میں ہری مرچیں شامل کر کے دس منٹ دم پر رکھیں اور چاولوں کے ساتھ سیرف کریں تکہ سٹک رائز اجزہ تکہ بوٹی ٹکن ایک پیکٹ نمک ہسپے ضرورت لیمون گرز دو کھانی کی چمچے میونیز ایک کھانی کا چمچہ ادرک لیسن کا پیسٹ دو چاہ کی چمچے کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچہ پیالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ سٹکس چھے عدد چملہ مرچ تین عدد چاول کلو پیاز ایک عدد نمک ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ ایک چاہ کا چمچہ ہری پیاز آدھا کپ تیل آدھا کپ ادرک لیسن کا پیسٹ ہسپے ضرورت ترکیب چکن تکہ بوٹی پر تمام اجزہ لگا کر مکس کر لیں اب اسٹکس پر ایک عدد بوٹی ایک عدد چملہ مرچ ایک عدد ٹیمارٹر اور ایک عدد پیاز لگائیں چاول کے لیے تیل گرم کر کے پیاز براؤن کر لیں اب اس میں گرم مسالہ ادرک لیسن کا پیسٹ اور نمک ڈال کر بھونیں پھر اس میں دو کپ پانی شامل کر کے باقی تمام اجزہ ڈال دیں اس کے بعد چاول ملا کر پکائیں جب دم آ جائے تو ہری پیاز ڈال کر سرف کریں چکن جنجر چکن جنجر ایک کلو باریک کٹی ادرک دو خانی کی چمچے حری مرچیں دس عدد پسٹ ٹیمارٹر ایک کپ ٹیمارٹو کیچپ آدھا کپ باریک کٹی پیاز ایک عدد حلدی ایک چاہ کا چمچہ کھٹا زیرا دو چاہ کی چمچے برسہ گرم مسالہ ایک چاہ کا چمچہ لیمون گرس چار عدد سویا سوس دو خانی کی چمچے کٹی لال میرچ ایک چاہ کا چمچہ چلی سوس دو خانی کی چمچے تیل آدھا کپ جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے مزیدار دونوں ریسپیز ہمارے دیار ہیں تو تکہ بوٹی رائس بنائے تھے وہ بھی بڑے زبردست بنے جو ہم نے بنائے تھے آپ کے سامنے مون سلوہ سے اور ساتھ میں جو چکن جنجر بنائے تھا بہت ہی مزیدار میں آپ کو دوبارہ سے کہہ دیتی ہوں کہ اس طرف میں خود گئی ہوں میں نے خود وزیڈ کی ہے میٹرو پہ میٹرو ڈپارٹمنٹ جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے بہت ہی صاف سترہ بہت ہی عالی قسم کی وہاں پر جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے جن جانوروں کو جب زبا کیا جاتا ہے تو جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بہت ہی صاف ستری ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کر کے وہاں پر ان کو کٹنگ کیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ویسے ہی کار دیا جائے اور بہت ہی مناسب دام ہے ایسا نہیں کہ پرائزز بہت زیادہ وہ بھی نہیں ہے بہت مناسب دام پہ آپ کو ملیں گے اور ان کی جو میں ایک چیز یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جب میں وہاں پر گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ گلافز کا استعمال کیا جاتا ہے فیس ماسک کا استعمال کیا جاتا ہے اپرن کا استعمال کیا جاتا ہے مطلب پورا کور کر کے وہاں پر وہ کٹنگ پچک سارا ڈیپرنمنٹ ہے اور جہاں پر ان کا ڈسپلی ایریہ ہے وہاں پر آپ جائیں گے وہاں پر اتنا اچھا سسٹم انہوں نے کیا ہوئے پراپر پرائز کے ساتھ آپ کو ہر چیز ملے گی اور جتنی اس کے اوپر ویٹ لکھا ہوگا اتنا ہی ویٹ آپ کو وہاں پر ملے گا اور میٹرو پر جو گوش ہے سو فیصر حلال گوش ہے تو بس آپ نے بھی اس طرح اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ اگر آپ نے جو بھی وہاں پر گوش وغیرہ آپ کے اندر استعمال ہوتا ہے چکن ہے بیف ہے متن ہے تو آپ نے میٹرو ہی جا کر وہاں پر وزیڈ کرنا ہے وہاں پر ساف سترے حلال جانروں کا آپ نے گوش وہاں سے لینا ہے تو یہاں پر جو ریسپیز آپ نے دیکھی ہیں وہ ہماری تیار ہو جو کی ہے زبردست قسم کی اور اس کے ساتھ رائز بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ساتھ مو آپ کو جنجر چکن بھی نظر آ رہے ہیں جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے تیار کیا ہے اور تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب چیز آپ کو تیار کی ہوئی ساری رڈی مل جاتی ہے تو آپ کی رسپی جو ہے اثار رہ جائے جس طرح سے میرے پاس اب تکا بوٹی کے لی جو میرے تکا بوٹی لی تھی مونسلوا کی وہ بلکل پر طریقے سے تیار تھی مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا بول کے اندر میں نے ویجیٹیبل ڈالی ساتھ میں ڈالی تکا بوٹی ڈالی تھوڑا سا مائنی تھوڑی سی کریم تھوڑی سی کٹیو میرچ ادرک لسن کا پیش ڈال کے اس کو مکس کیا سٹیک پر لگایا اور ہلکا سا اس کو فرائی کیا رائس کو تڑکے والے جس طرح سے ہمارے چاول بنتے ہیں تڑکے والے رائس بنائے رائس کے ساتھ اس کے اوپر آخر میں ہری پیاز ڈال جب چولا بلکل بند کر دیا اور بڑا مزیدار اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور اس وقت آپ تکا بوٹی دیکھ رہے ہیں جس کے اندر تھوڑا سا بینے کریم وغیرہ ڈالنے کے جاتے ہیں ہلکا سا وہ جوسی سا ہو گیا ہے ڈرائی نہیں ہے اب آپ اعام سے اس کو رائس کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں جنجر چکن بھی ڈرائی کیجئے گا بہت مزیدار بنا ہے سیمپل سی ریسپی ہے اویل گرم کیجئے گا اس کے اندر ادرک ڈالے گا پھر ٹکڑوں میں کٹا ہوا جو چکن ہے وہ آپ ڈال دیجئے گا تھوڑی در اس کو ڈھگ دیجئے گا جب آپ کو لگے کہ تھوڑا سا گل گیا پھر ٹیماتر پیس کے ڈالی گا کٹی میرے ڈالی گا نمک ڈالی گا ڈالی گا ڈالی گا ڈالی گا ڈالی گا ڈرک لیسن کا پیس ڈال دیجئے گا تھوڑے در ٹیماتر جب پک جائیں گے پھر ٹومایٹو کیچپ سویہ ساوچ چلی ساوچ بھی ڈالی گا جو ساکر جاتا ہے آپ سٹیک بنالے کچھ بھی چیز میں جو فوراں گل جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا سا رو سمجھتے شاید ہم نے لیک پیس کا جو حصہ ہوتا ہے جس میں زیادہ مطلب گوش ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو آپ نے جب بھی مطلب گر میں اگر آپ کی قربانی ہو تو آپ اس کو جس سے کٹنگ کروارے ان کو کہیں گا ڈرکٹ الگ سے رگ لیں بہت سافت گوش ہوتا ہے فٹا فٹ گھل جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں خوش نصیب پون ہے جس نے وین کیا ہے آج کا ہی ہمارا جو کون ہے زین ہے لہور سے جنہوں نے وین کیا ہے یہ الیکٹرک کی کیٹل آپ کو بہت مبارک ہو اور انشاءاللہ بہت جد مل جائے گی بس اب اجازت کا ٹائم آگیا ہے کلم اللہ کا توگی مزیدار ریسی بیس کے ساتھ اس حد تک مجھے میٹنگ کو جا دیجئے گا دھوم میں یاد رکھی گا اللہ حافظ جی موسیقی 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 موسیقی